انسان ہیں یہ آئیے حضرات ایک صدھات نگر یہ بستی جہاں ڈاکشا یہاں ہیں وہیں ستھوڑے دور پہ ایک صدھات نگر ایک زلہ ہے اور اس زلے میں ایک ہلاور گاؤں ہے ایک انگریز آیا تھا ہندوستان میں وہ اپنے گلے میں کیمرہ تاگے ہوئے دردر بھٹک رہا تھا کبھی ہلاور جا رہا تھا کبھی بستی جا رہا تھا کبھی لکنوں جا رہا تھا کبھی بھوپال جا رہا تھا لوگ وہ تہلتا 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 وہ ہلاور کے سرزمین پر پہنچ گیا اور اس نے جیسے ہی بیتا بھلاوری کو دیکھا کہا پلیس ون پوز پلیس ون پوز پلیس ون پوز پلیس ون پوز یہ کہنے لگے میں فوٹو نہیں کھیجو آنگا میں فوٹو کھیجو آنگا بہت سے لوگ اکٹھتا ہو گئے لوگ نے پوچھا کہ بھائی فوٹو کیوں نہیں کھیجو آنگا وہ اوپیرا میں ایک فوٹو کھیج لوں تو کہے رہا کہ بھائی اچھے یہ بتاؤں تم فوٹو کیوں کھیجنا چاہتے ہو کہا کہ میں نے جیناتوں پر کتاب لکھی ہے جینات کی فوٹو نہیں مل لی تھی آج مل گئے میں کھیجو آنگا وہ مزا دینے لگی ہم کو دسہری آنکھا دشمنِ حیدر کے سر کا درد جا سکتا نہیں کارخانہ وہ لگا لے چاہے جھنڈو مانکھا دیتا بھلوری صاحب تشریف لان رہے ہیں نارے سرواز سے استقبال کریں ڈاکٹر صاحب نے جتنا خوبصورت کلام تھا اس سے زیادہ اچھا پڑھا صاحب نہیں یہاں پہ ہیں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں گا کلام بہت اچھا تھا اب چونکہ ڈاکٹر صاحب ہوئی پڑھ کے گئے ہیں علی مہدی صاحب ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں پردھان جی یہاں پر موجود ہیں میں زفر الحسن صاحب کی اجازت سے چار مسئلے پڑھنا چاہتا ہوں جو میڈیکل سائنس کے طلبہ ہیں خاص طور سے ان کی نظر کر رہا ہوں آج کل میں بہت سیدھے سیدھے سادھے سادھے شیر پڑھ رہا ہوں سوا فرما لکھا ہوا ہے دین کے یہ آئی کارڈ میں اور ایک نئی بیماری مجھے ہو گئی ہے کہ محفل جس کی ہوتی ہے اس کی شان میں ضرور پڑھتا ہوں لکھا ہوا ہے دین کے یہ آئی کارڈ میں فتح حسین درج ہے ہر ایک رکارڈ میں لکھا ہوا ہے دین کے یہ آئی کارڈ میں فتح حسین درج ہے ہر ایک رکارڈ میں اب بیمارے کربلا سے جو الجھی تو یہ ہوا بیمارے کربلا سے جو الجھی تو یہ ہوا بیت پڑی ہوئی ہے امرجنسی وارڈ میں هاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے دین کے یہ آئیکارڈ میں فتح حسین درج ہے ہر ایک ریکارڈ میں بیمار کربلا سے جو الجی تو یہ ہوا بیعت پڑی ہوئی ہے امرجنسی وارڈ بیمار کربلا سے جو الجی تو یہ ہوا بیعت پڑی ہوئی ہے امرجنسی وارڈ میں امیمبر پہ آکے ایسا پلٹ وار کر دیا ایسا پلٹ وار کر دیا ظلم و ستم کی کار کو بیکار کر دیا امرجنسی وارڈ میں ایسا پلٹ وار کر دیا ظلم و ستم کی کار کو بیکار کر دیا اور خانسی سنائی دیتی ہے اس کے محل میں اب یوں مقصد یزید کو بیمار کر دیا خانسی سنائی دیتی ہے خانسی سنائی دیتی ہے خانسی سنائی دیتی ہے اس کے محل میں اب جوں مقصد یزید کو بیمار کر دیا یہاں پر نظیر بھائی موجود ہیں آصف جلال صاحب شوہرہ میں ہاں ہمارے جوہر صاحب سرور صاحب زاہد بھائی مولانا صاحب کی تقریر ان سب کو جب میں سنتا ہوں تو میں تھوڑا سا پگلا سجاتا ہوں اور کبھی کبھی پاگل پنے میں اُنٹے سیدھے شیر کہہ دیتا ہوں جسے آپ لوگ ابھی زبان میں اچھے شیر کہتے ہیں اپنی زبان میں اچھے شیر کہتے ہیں اب ویسا ہی ایک مطلع ہو گیا حاضر کر رہا ہوں سمات فرمائیں کہ شام کے دربار میں لہجے کی حیبت چھائی ہے شام کے دربار میں لہجے کی حیبت چھائی ہے ارے خدبہ عابد ہے یا عباس کی اگڑائی ہے شام کے دربار میں شام کے دربار میں شام کے دربار میں لہجے کی حیبت چھائی ہے خدبہ عابد ہے یا عباس کی انگڑائی ہے خدبہ عابد ہے یا عباس کی انگڑائی ہے تو مجلس شبیر کا کھچڑا وہ کھا سکتے نہیں مجلس شبیر کا کھچڑا وہ کھا سکتا نہیں جس نے بھی ہندہ جگر خارا کی کھچڑی کھائی ہے مجلس شبیر کا مجلس شبیر کا کھچڑا وہ کھا سکتا نہیں مجلس شبیر کا کھچڑا وہ کھا سکتا نہیں جس نے بھی ہندہ جگر خارا کی کھچڑی کھائی ہے جس نے بھی ہندہ جگر خارا کی کھچڑی کھائی ہے اور جو لوگ کربلا گئے ہیں مولا انہیں پھر بلائیں اور جو نہیں گئے ہیں وہ بھی کربلا جائیں لیکن اگر کوئی نہیں جا سکا اور دنیا سے چلا گیا تو اس کے لئے بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے میں بتاؤں گا کہ کیا ہوگا سماتھ فرمائیں لیکن مطلع اب بتاؤں گا تیسرے اور چوتھے مصرے میں لیکن اوپر کے دونوں مصرے ان کو سمجھنا پڑے گا اس لئے میں نے کہتو دیا میں نے خود سمجھا نہیں ہے حاضر کر رہا ہوں سمجھا دنیا حاضر کر رہا ہوں دفتر ہیں یہ فرشتوں کی خفیہ ریپورٹ کے دفتر ہے یہ فرشتوں کی خفیہ ریپورٹ کے اور فیصلے ہیں غازی کی مقصود کوڑ کے مر بھی گیا تو قبر سے لے جائیں گے ملک جاؤں گا کربلا میں بینا پاسپورٹ کے مر بھی نعرہ حیدری ایک نعرہ مل کے پورے بج میں کی توجہ ایک پنجابی نعرہ کہ کعبے کی دیوار نعرہ حیدری بول ملنگا بول نعرہ حیدری بول ملنگا بول نعرہ حیدری ارے مار ملنگا مار نعرہ حیدری نعرہ حیدری دفتر ہے یہ فرشتوں کی خفیہ ریپورٹ کے اور فیصلے ہیں غازی کی مقصود کوٹ کے مر بھی گیا تو قبر سے لے جائیں گے ملک جاؤں گا کربلا میں بینا پاسپورٹ مر بھی گیا تو قبر سے لے جائیں گے ملک جاؤں گا کربلا میں بینا پاسپورٹ کے اور ایک موجزہ جو غم حسین میں یہاں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے آفتاب بھائی بھی بہت اچھے ڈاکٹر ہیں انہیں پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اگر ایک سوئی لگا کے دوسرے کو لگا دی جائے تو کیا ہوتا ہے پتا ہے اب چار مصر سماعت فرمائیں کہ ایک بود ایک بود اگر خون گھٹا ہو تو بتاؤ ایک بود اگر خون گھٹا ہو تو بتاؤ کوئی کبھی بیمار ہوا ہو تو بتاؤ کوئی کبھی بیمار ہوا ہو تو بتاؤ اور کرتے ہیں سبھی ایک ہی زنجیر سے ماتم کرتے ہیں سبھی ایک ہی زنجیر سے ماتم ٹٹنس سے اگر کوئی مرا ہو تو بتاؤ کرتے ہیں سبھی کرتے ہیں سبھی ایک ہی زنجیر سے ماتم ٹٹنس سے اگر کوئی مرا ہو تو بتاؤ اب دیکھئے پھر مطلع اچھا ہو گیا یعنی کسی نظیر بھائی کو سن لیا میں حاضر کر رہا ہوں کہ زمین سے آسمہ تک ساری دولت فاطمہ کی ہے زمین سے آسمہ تک دیکھئے شاعر اور متشاعر میں یہی فرق ہوتا ہے زمین سے آسمہ تک اور وہ کیا کہتا ہے کبھی کبھی زمین سے آسمہ تک نہیں ڈاکٹر صاحب ہیں زمین سے آسمہ تک ساری دولت فاطمہ کی ہے خدا حاکم تو ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے زمین سے آسمہ تک ساری دولت فاطمہ کی ہے خدا حاکم تو ہے لیکن حکومت فاطمہ کی ہے اور فدق کو لوٹنے والوں سے پیغمبر نے فرمایا جہنم میں چلے جاؤ یہ جنت فاطمہ کی ہے فدق کو لوٹنے والوں سے پیغمبر نے فرمایا جہنم میں چلے جاؤ یہ جنت فاطمہ کی ہے یہاں پر میرے کچھ اہلِ سنت بھائی بھی موجود ہیں نہیں مائک سے سن رہے ہوں گے تو وہ سنے وما ارسلناکا اللہ رحمت اللی العالمین میرا رسول کسی گلی کے لیے نہیں کسی گاؤں کے لیے نہیں کسی شہر کے لیے نہیں کسی ملک کے لیے نہیں کسی عالم کے لیے نہیں بلکہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے اب پلوامہ میں حملہ ہوتا ہے ہمارے بہدر فوجیوں کے اوپر نام ابرک کے آتا ہے جائش محمد اب ملائیے دونوں میں کیا تعلق کہاں کھردار رسول اور کہاں جائش محمد اس کا مطلب کہ یہ لوگ رسول اللہ کا نام لے کر انہیں بدنام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کون کون بتائے گا میں بتاؤں گا یہ لوگ کون ہیں یہ کوئی خفیہ ایجنسی نہیں بتائے گی میں بتاؤں گا سمارہ بلکہ خود جیو اور جینے دو یہ سیرت سرکار ہے خود جیو اور جینے دو یہ دونوں مصرے بھوپال یہ سیرت سرکارہ بھوپال کہ روڈوں پر یہ لگے ہوئے تھے بینر بارش ہوئی دھل گئے پھر پھر لگایا لوگوں نے کچھ دیکھیں نہ وہاں جاکے بارش ہو گئی تھی لیکن ہر جگہ پر یہ لگے ہوئے تھے دونوں مصرے خود جیو خود جیو اور جینے دو یہ سیرت سرکار ہے جو محمد کا نہیں وہ آدمی غدار ہے خود جیو اور جینے دو یہ سیرت سرکار ہے جو محمد کا نہیں وہ آدمی غدار ہے اب بے گناہوں کو جو مارے نام پر اسلام کے وہ یزید و شمر کا سسرالی رشتے دار ہے وہ یزید و شمر کا سسرالی رشتے دار ہے اور ہماری سرکار نے بلا وجہ اتنا سب خرچ کر دیا یہ آتنگواز مٹ گیا نہیں مٹا باقی ہے میں نے مٹانے کی پرمننٹ ایک تقیب بتائی تھی سماتھ فرمائیں کہ جنگے خیبر کے بھگوڑے ہیں بکھر جائیں گے جنگے خیبر کے بھگوڑے ہیں بکھر جائیں گے بھیڑیے شیر کی آہٹھی سے در جائیں گے جنگے خیبر کے بھگوڑے ہیں بکھر جائیں گے بھیڑیے شیر کی آہٹھی سے در جائیں گے گولی بم ان پہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں نعرہ حیدری لگوا دو یہ مر جائیں گے گولی بم ان پہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں نعرہ حیدری لگوا دو یہ مر جائیں گے نعرہ حیدری لگوا دو یہ مر جائیں گے اور ہمارے نظیر بھائی نے چار مصروں کے لئے حکم دیا ہے سماعت فرما ہے تیسرے مصرے پر لوگ چونک جاتے ہیں کہ شاید کم پڑھا لکھا ہے لیکن چوتھا مصرہ کہے گے جب سنتے ہیں تو بات واضح ہوتی ہے سماعت فرمائے آپ سے بھی گزارش ہے کہ صرف چوتھے پر توجہ دیجئے سادے سادے لفظوں میں سیدھے سیدھے شیر حاضر کر رہا ہوں اب دیکھئے پھر مطلعہ اچھا ہو گیا کیا بتا ہوں آخر میں پڑھتا ہوں کسی نہ کسی کو سن لیتا ہوں مطلعہ سماعت فرمائے کہ شیرِ خدا نے شیرِ خدا نے شیرِ خدا نے شیر کے سانچے میں ڈھال کے اپنے ہی جیسا کر دیا غازی کو پال کے تو خوفِ جری سے آئی نہیں کر بلا یزید خوفِ جری سے آئی نہیں کر بلا یزید خوفِ جری سے آئی نہیں کر بلا یزید بیٹھی رہی وہ شام میں گھو بھٹ نکال کے خوفِ جری سے آئی نہیں کر بلا یزید بیٹھی رہی وہ شام میں گھو بھٹ نکال کے اور جو ہے ہاں کچھ ہمارے آپ کی بھی فرمائش پڑھوں گا اور زاہد کازمی صاحب کی فرمائش پڑھنی پڑے گی ورنہ دات کٹ لیں گے ٹیٹنس کی سوی لگوانے پڑے گی مجھے مجھے یاد نہیں شروع میں کیا کہا تھا انہوں نے ہمارے کچھ لیڈران جو ترہ ترہ کی حرکتیں کر رہے ہیں ترہ ترہ کی حرکتیں کر رہے ہیں میں نے چار مصرے حاضر کی ہیں سماح فرمائیں کہ شمر بنتے ولید ہو جاتے شمر بنتے ولید ہو جاتے ظالموں کے مرید ہو جاتے شمر بنتے ولید ہو جاتے ظالموں کے مرید ہو جاتے کربلا میں نہیں تھے یہ ورنہ پرسی پا کر یزید ہو جاتے کربلا میں نہیں تھے یہ ورنہ بے شاک بے شاک یزید ہو جاتے اور ہمارے چھوٹے بھائی کیا نام ہے نیر نیر مہشتی صاحب نے چار مصنوں کی فرمائش کی ہے اتنا بڑا مجمع جلالپور میں ہے اگر کوئی شاعر کہے کہ ایک صاحب نے فرمائش کی ہے اٹھ کے ضرور پوچھ لیجئے کون دیکھیں میں نام لے لے کے پڑھ رہا ہوں جس نے فرمائش کی ہے سماغ فرمائیں اب شاید مجمع کو فرمائش کرنے کا موقع نہیں دیتا اپنے اندر کی فرمائش پہ بڑھتا ہے میں چار مصنے حاضر کر رہا ہوں جب ہمارے بھائیوں سے رابطہ ہوا تو جیسے جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ آئی میں نے لکھ دیا فیس بک پہ رسول پاک کے ایک لوٹی بیٹی جناب فاطمہ فورم فون آ گیا آپ نے یہ کیا کیا بیتا بھائی آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہے چار بیٹیاں تھیں تین اور تھیں اب دوستی رکھنی ہے تو ماننا ہی پڑھے گا کیا کریں ہم نے کہا ٹھیک ہے مان لیا لیکن وہ بھی مانا کہ ایک ہے یہ بھی مانا کی چار ہیں تین اور ہیں دیکھئے کس طرح سے مانا ایک عجیب سی بات ہے نا دونوں ماننا اب ایک جگہ میری نظر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں اور شکایت کرنے والے شکایت کرتے ہیں کہ یہ آلی فاطمہ سے کہیے کہ یا دن میں روں یا رات میں روں تو بھئیہ یہ تین بیٹیاں گھونگی تھی اگر گھونگی تھی تب بھی کچھ آواز نکلنی چاہیے کہ رونے کی صرف ایک کی شکایت ملتی ہے خدا نخواستہ کسی کے یہاں کوئی گھونگی بیٹی ہے وہ بھی روتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی رو رہا ہے پتہ نہیں کیسی بیٹیاں تھی وہ تین لگتا ہے سائلنٹ موڈ پر تھی کیا تھی لیکن آواز ایک کی آئی شکایت ایک کی کی گئی اب سماعت فرمائیں وہ بھی مانا کہ ایک تھی اور یہ بھی مانا کہ تین اور تھی کیسے تھی سماعت فرمائیں نبی کی ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ زہرہ فائنل نبی کی ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ زہرہ جو روز روتی تھی سرکار کائنات کے بعد دعویٰ بھی اور دلیل بھی نبی کی ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ زہرہ جو روز روتی تھی سرکار کائنات کے بعد تو مورخین کے سرکاری اسپتالوں میں مورخین کے سرکاری اسپتالوں میں یہ تینوں پیدا ہوئی تھی مگر وفات کے بعد مورخین کے سرکاری اسپتالوں میں یہ تینوں پیدا ہوئی تھی مگر وفات کے بعد اب مصرہ کیا ہے کہ شیر پڑھنے جا رہا تھا مصرہ کچھ ہو رہا ہے قید خانوں کی جبی ہیں اور قدم سجاد کے یقیناً یہ ایسا مصرہ تھا جس پہ میں مجھے بہت سوچنا پڑا لیکن کچھ شیر میں نے آپ کے لئے کہے کچھ شیر اپنے لئے کہے سماعت فرمائے اس میں تھوڑا سا میس کرو تو کے کے وجہ کہا ہو جاتا ہے مصیبت سمجھیں شاہر کی نظیر بھائی کی ٹرین لیٹ ہو گئی تو ایک شاہر نے کہا اچھا ہوا لیٹ ہو گئی اسے مصرہ دے میں مطلع حاضر کر رہا ہوں کہ پڑھتی ہے مسجد قصید سید سجاد کے پڑھتی ہے مسجد قصیدے سید سجاد کے جاریوں ساری ہیں سجدوں پر کرم سجاد کے جاریوں ساری ہیں سجدوں پر کرم سجاد کے اور سبر ایوبی یہ کہہ کر ریس سے باہر ہوا سبر ایوبی یہ کہہ کر ریس سے باہر ہوا ساتھ چل سکتا نہیں میں دو قدم سجاد کے سبر ایوبی یہ کہہ کر ریس سے باہر ہوا سبر ایوبی جو اور شاعروں نے پڑھا ہے وہی میں بھی پڑھنا ہوں لیکن تھوڑا سا چینج کر دیا ہے ساتھ چل سکتا نہیں میں دو قدم سجاد کے اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لئے شعر نہیں ہے پہلے پابندی سے پڑھئے پانچوں وقتوں کی نماز پہلے پابندی سے پڑھئے پانچوں وقتوں کی نماز اور اس کے بعد کہیے ہم ہے ہم سجاد کے پہلے 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 پابندی سے پڑھئے پانچوں وقتوں کی نماز پہلے پابندی سے پڑھئے پانچوں وقتوں کی نماز اور اس کے بعد کہیے ہم ہے ہم سجاد کے اور اس کے بعد کہیے میں نے کلام میں مقتہ نہیں کہا ہے مقتے کی کیا سوگا جب میں خود پڑھ رہا ہوں پہلے پابندی سے پڑھئے پانچوں وقتوں کی نماز اور اس کے بعد کہیے ہم ہے ہم سجاد کے اور اس کے بعد کہیے ہم ہے ہم سجاد کے بلکل سادہ سادہ اے ابو سفیانی پلو اے ابو سفیانی ننے منے اس کے بعد چکے اے ابو سفیانی پلو کیا ملے گا بھوک کر اے ابو سفیانی پلو کیا ملے گا بھوک کر چاہنے والے کبھی ہوں گے نہ کم سجاد کے اے ابو سفیانی پلو کیا ملے گا بھوک کر چاہنے والے کبھی ہوں گے نہ کم سجاد کے اور ایک قافیہ ہے جو میرے علاوہ کوئی لابی نہیں سکتا تھا اس لیے سماتھ فرمائے اگر میں صرف بم باندھو تو بیتا بھلوری ہونے کا فائدہ کیا ہے سماتھ فرمائے لولا لگڑا جو لوگ جانتے ہیں ہرشمہ اور ناغہ ساکی پہ جو بم گیرا تھا اس کا اثر کیا ہوا تھا پہلا مصرہ وہ سمجھ جائیں گے لولا لگڑا کر دیا نسلِ ابو سفیان کو لولا لگڑا کر دیا دیکھئے دھن بدل کے پڑھنا ہوں تاگیا بور نہ لولا لگڑا کر دیا نسلِ ابو سفیان کو سوچئے خطبے تھے یا پرمائے بم سجاد کے لولا لگڑا کر دیا نسلِ ابو سفیان کو لولا لگڑا کر دیا نسلِ ابو سفیان کو سوچئے خطبے تھے یا پرمائے بم سجاد کے سوچئے خطبے تھے یا پرمائے بم سجاد کے کوئلہ دوزخ میں ہو جاتا ہے جل جل کر یزید کوئلہ دوزخ میں ہو جاتا ہے جل جل کر یزید شام میں لہراتے ہیں جب بھی علم سجاد کے کوئلہ دوزخ میں ہو جاتا ہے جل جل کر یزید شام میں لہراتے ہیں جب بھی علم سجاد کے اب آپ کے مزاج کے حساب سے دونوں تضمین اور آخری شعر میں نے کہا ہے دیکھئے گا سماعت فرمائے میں ہر جگہ نہ اس طرح کے شعر پڑھنے کا پنگا لیتا ہوں لیکن اس مجمع پر بھروسہ اس لئے تضمین بھی میں نے لگائی سماعت فرمائے قید خانوں کی جبی ہیں اور قدم سجاد کے خاک زندہ پڑھ رہی ہے یوں نمازِ معرفت خاک زندہ پڑھ رہی ہے یوں نمازِ معرفت قید خانوں کی جبی ہیں اور قدم سجاد کے خاک زندہ پڑھ رہی ہے یوں نمازِ معرفت خاک زندہ پڑھ رہی ہے خاک زندہ پڑھ رہی ہے یوں نمازِ معرفت قید خانے کی جبی ہیں اور قدم سجاد کے یہ آخری شعر دیکھئے دیر سے یہ شعر ہوا ہے اس کے بعد میں نے مقتہ بھی نہیں کہا اس شعر کو ہو جانے کے بعد کہ خون اگلے گا قلم لفظوں کو غش آ جائے گا خون اگلے گا قلم لفظوں کو غش آ جائے گا میں اگر کاغذ پہ لکھ دوں سارے غم سجاد کے